بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے پاک نام سے آرٹیکلز والا ٹاپک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن ہے جی آرٹیکلز اے این اینڈ دی آرٹیکلز آر مارکرز اف ناؤن دیر سپیسیفائی اپ دا ناؤن اس جنرل اور سپیسیفی کا گیا کہ آرٹیکلز کیا ہے یہ مارکرز اف ناؤن ہے یعنی ناؤن کو مارک کرتے ہیں ناؤن کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ناؤن جنرل ہے یا سپیسیفک ہے خاص ہے یا عام ہے اسی کی ایک اور ڈیفنیشن ہے an article is a word that is used with a noun to specify the noun the article is in English grammar r a n and d اس کی دوسری دیفنیشن کہتے ہیں کہ آرٹیکل کیا ہے ایک لفظ ہے جو کہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کو specify اس کو خاص کرنے کے لیے اور انگلیش گرامر میں تین آرٹیکلز ہوتے ہیں a n اور d تین آرٹیکلز ہم پہلے ہم اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ آرٹیکلز دو طرح کی ہوتے ہیں indefinite article اور definite article تو پہلے ہم indefinite article کو پڑھتے ہیں جی indefinite article a and n are called indefinite articles they are used before a noun that is general or when its identity is not known indefinite article a and a or n یہ دو لفظ ہیں a اور n جو کہ indefinite articles کہلاتے ہیں اور یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب کوئی ناؤن عام ناؤن ہے اور اس کی کوئی خاص شناخت نہیں ہے when to use a اور n اب ہم دیکھتے ہیں کہ a اور n کا استعمال کب کرنا ہے a and n are used with singular countable nouns ان کو singular countable nouns کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے when the noun is non-specific اور generic لفظ generic general سے ہے جی تو یہ تیسری مرتبہ یہ دوسری مرتبہ repeat کیا گیا کہ a اور n کا استعمال singular countable nouns کے ساتھ ہوگا اس وقت جبکہ ناؤن کی کوئی خاص identity نہیں ہے وہ خاص ناؤن نہیں ہے وہ general ہے تو لفظ singular countable اس کو میں نے آپ کی آسانی کے لیے underline بھی کر دیا ہے آگے اس کی چندکی examples ہیں I do not on account car is a singular countable noun that is not specific تو اس میں لفظ car کیا ہے ایک عام سا ناؤن ہے لہٰذا a car استعمال کیا گیا it could be any car یہ کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے تو یہ اس فکریں کی وضاحت تھی دوسری example ہے she would like to go to a university that specializes in teaching our university اس کے ساتھ a استعمال ہوئے اس کی وضاحت پڑھتے ہیں university is a singular countable noun although it begins with a vowel the first sound of the word is j or y does a instead of an is used تو بڑی اچھی وضاحت ہے یہ کہا گیا جی university کے ساتھ a استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ ایک singular countable noun ہے دوسری بات university کا u بظاہر وویل ہے لیکن اس کے ساتھ a استعمال ہوا i university کیونکہ جب ہم اس لفظ کو pronounce کرتے ہیں لفظ university اپنے حلق سے نکالتے ہیں تو یہ ہماری پہلی آواز j یا y کی بنتی ہے جو کہ وویل ساؤنڈ نہیں ہے لہٰذا ہم a university کہتے ہیں an university کہنا غلط ہے in this sentence it is also generic it could be any university with this specialized not a specific one اور کہا کہ یہ general noun ہے ایک عام سا noun ہے اب وویل ساؤنڈ اور consonant ساؤنڈ کا آگے پھر سے ذکر آئے گا لہٰذا میں اس کے تفصیل میں نے جا رہا آگے اس کا دوسری مرتبہ ذکر آنے والا ہے i would like to eat an apple اس کی تیسری مثال a اور n کے استعمال کی in this sentence apple is a singular countable noun that is not specific it could be any apple کہا گے کہ an apple کہا گے کیونکہ apple عام سی چیز ہے یہاں پر کسی خاص apple کا ذکر نہیں کیا گیا لہٰذا an apple لکھیں گے a is used when the noun that follows begins with a consonant sound لو جی جس بات میں نے وضاحت نہیں کی تھی آگے یہاں موجود ہے ابھی اوپر ہم نے پڑا تھا کہ n اسمال ہوتا ہے ووویل ساؤنڈز کے ساتھ جس کے یونیورسٹی کا ذکرہ یونیورسٹی کے ساتھ a یونیورسٹی لکھا گیا حالکہ یونیورسٹی کا پہلا سپیلنگ u ایک ووویل ہے اس کی وضاحت یہاں موجود ہے میں اس کو آپ کے لئے ریپیٹ کرتا ہوں a is used when the noun that follows begins with a consonant sound جب ناؤن کانسونیٹ ساؤنڈ پیدا کر رہا ہے جب ایک ناؤن کانسونیٹ ساؤنڈ جینریٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو ساتھ a لگاتے ہیں جیسے a book a pen a uniform a university وغیرہ not that uniform starts with a wobble but the first sound is j or y sound therefore instead of n is used ہم نے a uniform لکھا n uniform نہیں لکھا کیونکہ uniform میں جو first sound ہے وہ wobble sound نہیں ہے اس وقت n n is used when the noun that follows begins with a wobble sound n استعمال ہوتا ہے جب کسی ناؤن کی sound wobble sound ہو جیسے an apple an american an mba note that mba stands with a consonant but the first sound is a or a short e sound therefore n instead of a is used here تو یہاں پر an apple an umbrella تو سیدھا سا wobble sound تھی جیسے mba میں m جو کہ wobble نہیں ہے اس کے ساتھ ہم نے n mba کیوں لگایا کیونکہ اس کی sound short e کی یا a a a یہ sound بنتی ہے ہمارے حلق میں لہٰذا اس سے n استعمال کیا گیا sometimes a or n can be used for first mention جب کسی ناؤن کا ذکر پہلے مرتبہ فکرے میں ہوتا ہے تو وہ عام ہے کومن ناؤن ہے ہم اے یا ان استعمال کرتے ہیں then in subsequent sentence the article d is used instead اس کے بعد جب دوسری مرتبہ اس کا استعمال کیا جائے تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں جب اس ناؤن کا دوسری بار استعمال ہوگا تو اس کو subsequent sentence second use ہو رہی جو کہ اس فکرے میں نہیں ہے آگے دوبارہ اس کا ذکر ہے گا اس ناؤن کو second use کہتے ہیں اس کی example دیکھتے ہیں he would like to live in a large house a large house a استعمال ہوا house کا ذکر پہلے مرتبہ آیا کوئی خاص نہیں ہے a لکھا گیا a large house the house should have at least three bedrooms and two bathrooms اب کے بعد the house the house کیوں استعمال ہوا اس کا ذکر پہلے تھا پہلے فکر میں a large house کہا گیا تھا اب اس a large house کی qualities بیان کی جاری اس کی specifications کا ذکر ہے تو لکھا گیا کہ وہ گھر کیسے ہونے سے the house should have at least three bedrooms and two bathrooms اگلی example in the first sentence sorry یہ اس کی وضاہت ہے in the first sentence first mention a is used because it is referred to a noun specified house کہا گیا کہ پہلے مرتبہ ہم نے a استعمال کیا کیونکہ وہاں پر یہ جو ناؤن تھا نون سپیسیفائیڈ تھا خاص نہیں تھا اس کے بعد in the second sentence d is used because now the house has been specified دوسرے فکرے میں d house استعمال ہوا کیونکہ اب یہ سپیسیفک ہے یہ خاص چیز ہے یہ تو تھا a اور n کا استعمال a اور n کے استعمال کی مزید آگے بھی ملے گی اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر میں میں اس کا استعمال کر دوں آپ کی آسانی کے لئے میں اس کی definition کو ذرا واضح کر رہا ہوں indefinite article a اور n آگے ہم نے پڑھنا ہے definite article اب ہم پڑھنے لگے یہ definite article d یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے i mean a اور n کا استعمال ہم نے پڑھ لیا اب ہم article d کے استعمال کی طرف آ رہے ہیں لیکن a اور n کا استعمال آگے پھر سے آئے گا تو definite article d is used with both singular and plural nouns and with both countable and uncountable nouns when the noun is specific کہا کہ article d کا استعمال singular اور plural کے ساتھ ہوتا ہے countable اور uncountable کے ساتھ بھی ہوتا ہے the book that i read last night was great اس کی example کیا ہے the book that i read last night وہ کتاب جو میں نے گزشتہ رات پڑھی وہ بڑی عالی کتاب تھی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں in this sentence book is a singular countable noun book کیا ہے singular countable it is also specific لیکن یہ specific ہے یہ خاص کتاب ہے because of the phrase that i read last night کیونکہ اس کو ایک reference دیا گیا وہ reference وہ حوالہ کیا ہے کہ وہ کتاب that i read last night جو کہ میں نے گزشتہ رات پڑھی تھی یہ phrase inverted commas میں ہے لہٰذا اب اس کتاب کو ایک پہچان مل گئی یہ خاص ہو گئی یہ specific noun ہے article d استعمال ہوا the writer and reader or speaker and listener know which book is being referred to یعنی اب ہم پڑھنے والوں کو فکرہ پڑھنے والوں کو یا آپ کو سننے والوں کو پتہ ہے کہ یہ کتاب خاص کتاب ہے جس کا ذکر ہوا ہے جس کی طرف ایک reference ہے حوالہ ہے کیا حوالہ تھا وہ کتاب جو میں نے گزشتہ رات پڑھی تو امید ہے کہ اس پہلے پہلی example سے article d کا ایک اصول تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ article d کیوں استعمال کرتے ہیں اس کی دوسری example ہے the books assigned for this class are very useful اس class کے لئے جو کتابیں assign کی گئے ہیں وہ بڑی کارامت ہے اب اس فکر میں d books لکھا گیا کیوں استعمال ہوا d books کیونکہ ان کتابوں کی طرف ایک reference اور وہ reference ہے for this class اس کی وضاحت پڑھتے ہیں انگلیش میں in this sentence books a plural countable noun اس فکرے میں books کیا ہے plural noun ہے countable ہے کتابوں کی گرتی ہو سکتی ہے it is also specific اور یہ specific ہے because of the phrase for this class کیونکہ اس کے ساتھ لفظ استعمال ہوا for this class the writer and reader or speaker and listener know which books are being referred to لہٰذا ہم فکرہ پڑھنے والوں کو آپ کو سننے والوں کو پتا ہے کہ ان خاص کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کتابیں کسی class کے لئے refer کی گئی تھی جیسے کی تیسی اگزامپل the advice you gave me was very helpful لفظ advise ایک ابسترٹ ناؤن ہے ابسترٹ ایسی چیز جس کا تھوس وجود نہیں ہوتا which is not concrete but does exist لیکن وہ موجود ہے وہ کوئی quality ہے وہ feeling ہے تو advise کیا ہے ابسترٹ ناؤن ہے یہاں اس کا تفسرہ in this sentence advise is an uncountable noun یہ uncountable noun ہے an uncountable abstract noun جس کو میں نے مزید واضح کر دیا کہ لفظ advise کیا ہے uncountable abstract noun however it is specific because of the phrase you gave me لیکن یہاں پر یہ specific اس لئے ہو گیا کہ وہ advise جو you gave me آپ نے مجھے کی تو یہ inverted commas والا phrase you gave me اس کو specific کر دیتا ہے خاص کر دیتا ہے it is clear which piece of advice was helpful لہذا پتا چلا کہ ایک خاص piece of advice ہے جو کہ فائدہ مان تھا لہذا the advice کا ذکر ہوا تو یہاں ہم نے تین examples پڑھیں article d کے استعمال کی اس کے بعد here are some more specific rules اس کے علاوہ بھی کچھ ایک اصول ہے جس میں نے کہا تھا پہلی example پڑھتے وقت میں کہا تھا کہ ہمیں پہلا استعمال پتا چلا article d کا پہلا استعمال پتا چلا اب ہم article d کے استعمال کے کچھ دور rules بھی پڑھ رہے ہیں d is used in the following categories of proper nouns یہ مندجہ جیسے ناؤنز ناؤنز ان کے ساتھ ہم article d کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ museum and art galleries the welker art center buildings and the empire state building اس کو historical buildings لکھیں historical buildings لکھیں تو زیادہ واضح ہو جاتی بات sea and oceans جیسے کہ the mediterranean sea the atlantic ocean دنیا میں جتنے بھی سمندر ان کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے rivers ہیں the mississippi the nile the indus river دریاؤں کے نام کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی دریاؤں ان کے نام کے سے دیست مال ہوتا ہے ڈیزرٹ سیویل وار the world war ڈیزرٹ پلوں کے نام ساتھ دی لرڈن بریج پارٹس آف آف کنٹری کسی ملک کا حصہ جیسے دا ساؤت دا اپر میڈ ویسٹ وغیرہ دی استعمال ہوگا اچھا اس کے بات ان جنرل یوز دا وید پلورل پر ناؤن پلورل ناؤن لیکن جو بھی کوئی پروپر ناؤن اس کے ساتھ دی استعمال ہوتا جیسے the great lakes the french یہ نیشن ہے قوم کا نام ہے the rockies پہاڑوں کا ذکر ہے تمہیں بتاتا چلو کہ یہ عصول ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے the french یہ نیشن قوم ہے کسی قوم کا نام ہو تو آرٹیکل دی کا استعمال ہوتا ہے دا راکیس پہاڑوں کا ذکر ہو تو دی کا استعمال ہوتا ہے لیکس کے ساتھ بھی دی کا استعمال ہوتا ہے آگے دی is often used with proper noun that includes an off phrase وہ proper noun جن کے ساتھ off phrase لگا ہو off لگا ہو ان کے ساتھ آرٹیکل دی اسمال ہو دی کیونکی وہ off phrase اس کو خاص کر دی تی example the united states of america united states نہیں of america یہ جو phrase ہے of america اس نے اس خاص کر دیا the university of men is to are the university of men is to are you of phrases نے اس proper noun ناؤن بنا دی ڈا international swimming hall of fame of fame اس کو proper noun بنا دی تا ہے اب اس کے ساتھ دی استعمال ہوا use the when the noun being referred to is unique because of our understanding of the world کچھ nouns unique nouns ہوتے ہیں ان کے ساتھ دی استعمال ہوتا ہے وہ unique nouns کون سے ہیں اس کی example دی سن یہ unique ہیں وولبز howl at the moon دی moon the earth the moon the sun the stars the galaxies یعنی یہ جو heavenly bodies ہیں آسمان پر دکھنے والے اجسام ہیں یہ unique nouns کہے گئے ہیں میں جب اپنے سپرونز کو سمجھا کرتا ہوں آرٹیکلز میں سیکنڈ ڈی لیول پر پر پڑھاتا ہوں تو میں ان کو heavenly bodies کا نام دیتا ہوں use deep when a noun can be made specific from a previous mentioned in the text This is also known as second or subsequent mention لیکن جب اس noun کا دوسری مرتبہ ذکر ہو دوسرے فکرے میں ذکر ہو یعنی اس کو repeat کیا جائے تو یہ second mention کہلاتا ہے اوپر ہم نے اس کی اگزامپل بڑی تھی a large house اور اس کی میں نے وضاحت بھی کی تھی یہ وہ حصول ہے اب یہاں پر اس کی دوسری اگزامپل ہے my son bought a cat i am looking after the cat a cat پہلی مطلب جب cat کا ذکر ہوا تو وہ کوئی خاص cat نہیں لہذا ہم لکھا a cat دوسری متوہ جب ذکر ہوتا ہے cat تو ہم لکھا d cat ٹھیک ہے کیونکہ وہ بلی جو میرے بیٹے نے خرید جس کی میں دیکھ بھال کرتی ہوں اس کی دوسری example i read a good book میں ایک اچھی کتاب پڑی book کیا ہے یہاں پر ایک common noun ہے a good book استعمال ہوا the book was about how to use articles وہ کتاب articles کے استعمال سے متعلق تھی اب اس book کو ایک ریفرنس مل گیا ایک حوالہ بن گیا کیا حوالہ کی جس کو ہم نے پہلے فکر میں کہا تھا ایک good book اس کو دوسری پہچاند کیا ملی about how to use articles articles کے استعمال سے متعلق کتاب اوکی دی کا ایک اور استعمال دی is used with superlative adjectives which are necessarily unique the first the second the biggest the smallest the next the only جس کی اگزامپل دی گئی the biggest the smallest the second the first وغیرہ اس کی اگزامپل it was the first student to address the issue sorry it was the first study to address the issue she was the weakest participant the first the weakest he was the only person to drop out of the study the only تو یہ آرٹیکل دی کچھ استعمال تھی round about 12 12 ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں no article generic reference generic مطلب general ہے یعنی جب کسی noun کی طرف reference general ہے generic reference کے ساتھ جب ایک article ایک sorry noun استعمال ہوتا میں اس sentence کو repeat کرتا ہوں کہ جب ایک noun کسی generic reference کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی article استعمال نہیں ہوتا کن صورتوں میں آئیے پڑھتے ہیں if the noun is countable and plural countable بھی ہے plural بھی ہے اور uncountable information and it is being used in a non specific way no article is used جناب یہ ساری اوپر باری باتیں ہیں جو repeat ہو رہی ہیں لیکن انداز مختلف ہے ایک مختلف وہ uncountable singular ہو جب وہ non specific ہے تو اس کے ساتھ کوئی article استعمال نہیں ہوگا here are some more specifies no article is used when a plural countable noun is generic or non specific ہم کوئی article استعمال نہیں کرتے جب ایک noun plural ہے uncountable example I bought new pens and pens at the store pens pens is کیا ہے یہ generic ہے یعنی عام ہے not specific خاص نہیں ہے cats have big eyes that can see in the dark cats یہ لفظ کیا ہے general ہے specific نہیں ہے تمام در بلیوں کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں babies cry a lot babies بچے بہت روتے ہیں babies سارے بچے روتے ہیں لہذا babies عام چیز ہے کوئی خاص نہیں ہے singular ہے countable ہے ہاں اگر لکھاؤ تک the homework of mathematics کوئی خاص homework ہوتا subject کا ذکر ہوتا تو پھر وہ خاص تھا جیسے the homework of mathematics the homework of chemistry the homework of English وغیرہ there has been previous research on the topic research لفظ singular ہے countable ہے لیکن خاص نہیں ہے لہذا کوئی article نہیں رگا تو جنب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ کچھ ایک nouns جن کے ساتھ کوئی article استعمال نہیں ہوتا a and b کچھ بھی استعمال نہیں ہوگا خواہ وہ singular ہیں یا plural ہیں countable ہیں یا اسی بات کوئی تیسرے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے بات ایک ہی ہے تین مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اور میں نے یہ تین مختلف انداز آپ کے لیکچر میں کیوں شامل کیے تاکہ کسی ایک طریقے سے آپ کو بات سمجھ جائے شاید کوئی طریقہ آپ سمجھ جائے count nouns refer to items that can be counted and either singular or plural count nouns جن کی گنتی ممکن ہے مثلا a book ایک کتاب کی گنتی ہو سکتی ہے two books ten books یہ plural ہو گیا لیکن اس کی گنتی ہو سکتی ہے non count nouns کون سے ہیں refer to items that are not counted and are always similar ہوتی یہ ہر صورت میں singular رہتے ہیں ان کی جمع نہیں ہوتی جیسے water ہے waters نے لکھنا water singular ہے dust singular ہے dust اس کی کوئی جمع نہیں ہوتی anger anger نہیں ہوتا یہ non count nouns ہے اب اس کے table بنائی گیا جس میں بتایا گیا rule 1 کیا جس specific identity not known اگر کسی noun ناؤن کی specific identity نہیں ہے اور count noun ہے countable ہے تو اس کے ساتھ اے اور این استعمال ہوگا non countable ہے تو کوئی article استعمال نہیں ہوگا دوسرا حصول specific identity non اگر کسی noun کی شناخت کا علم ہے یعنی وہ specific proper noun ہے تو countable کی صورت میں دی ہوگا non count کی صورت اور things in general عام چیزوں کے ساتھ no article کوئی article استعمال نہیں ہوگا اب یہ جو three rules ہیں ان کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں بات وہ ہی پہلے والی ہے بات مختلف نہیں ہے انداز مختلف ہے use the indefinite article a or n only with a singular countable noun کا اگر جی singular countable ہو تو a identity نہیں ہے خاص شناخت نہیں ہے تو a اور n استعمال ہوگا use a before nouns that begin with a consonant sound اگر noun کی sound consonant ہے تو a ہوگا and use n before noun that begin with a vowel sound اگر noun کی sound vowel ہے تو n استعمال ہوگا تو جنب consonant sound اور vowel sound پہلے پڑھ چکے ہیں singular countable ہو یا plural countable ہو تو a اور n کا استعمال ہوگا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے ایک table بنا کر پیش کیا گیا ہے rule اس کی heading میں جیس کی رول number one لکھا گیا یہ کیا ہے یہ اصول وہی پہلے والے ہیں انداز مختلف ہے اب اس کی example پڑھتے ہیں use the article a or and to indicate any non specific member of a group or category اب یہ اس کی example is i think an animal is in the garden میرا خیال کے بعد میں ایک جانور ہے an animal singular ہے countable ہے لیکن specific نہیں common noun that man is a scoundler a scoundler scoundler دھوکے باز singular ہے countable ہے لیکن common noun ہے a استعمال ہوا we are looking for an apartment an apartment apartment kia ہے singular ہے countable لیکن common noun ہے proper نہیں specific نہیں خاص نہیں لہٰذا a استعمال وا an apartment use the article a or an to indicate one in number as opposed to more than one logic one in number یعنی singular ہو countable ہو to a استعمال ہو گا i own a cat and two dogs cat a cat dogs a 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 آئے گا use the article a before a counts consonant sound and use an before a vowel sound وہ ہی بات تیسری بار repeat کہ اگر consonant sound ہے تو a vowel sound ہے تو an جیس کہ a boy an apple boy کیا ہے consonant sound ہے a boy apple کیا ہے vowel sound ہے an apple sometimes an adjective comes between the article and noun کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک noun ہے جس کے ساتھ ایک article استعمال ہونا تھا لیکن adjective نے کام خراب کر دیا جیسے an unhappy boy بھائی ایک ناؤن ہے بھائی کے ساتھ an نہیں آ سکتا لیکن unhappy جو کہ adjective ہے اس کے ساتھ an unhappy استعمال ہوا تو an کا استعمال boy کے ساتھ نہیں an کا استعمال unhappy کے مطابق ہے unhappy جو ووو ون ساؤنڈ بناتا ہے a red apple apple noun ہے apple کے ساتھ an آنا چاہیے تھا لیکن red جو کہ اس کی quality ہے اس کا adjective ہے اس کی مطابقت سے a red apple اب a کا تعلق red سے ہے a کا تعلق apple سے نہیں ہے the plural form of a or n is some اگر آپ نے کسی گا پر a n استعمال کر نا تھا لیکن noun جمع کا ہو جاتا ہے تو one جب noun plural ہو تعداد کا ذکر ہو تو ہم some استعمال کرتے ہیں an apple some apples apple اگر singular ہے تو an apple apples جمع کے ہو گے تو some apples a boy single ایک لڑکہ some boys کچھ لڑکے اس کی example میں لکھ دیتا ہوں a girl girl ٹھیک ہے اور some girls اگر تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایک noun جس کے ساتھ a استعمال ہو سکتا تھا singular میں a girl جب وہ plural بنا تو ہم لکھا some girls ایک noun جس کے ساتھ n استعمال ہوتا ہے singular form میں an apple جب وہ جمع میں آگیا تو ہم نے لکھا some apples تو اس طرح سے a اور n کا استعمال ہمارے سامنے واضح کی گئے اب rule number two ہے جب کسی noun کی specific identity خاص شناخت کا علم ہو تو ہم اس کو proper noun کہتے ہیں اب اس کے ساتھ d استعمال ہوتا ہے use d definite article d with here par d کے ساتھ inverted commas ہونے چاہیے ہونے 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 ناؤنی دی with any noun where singular with singular or plural count or uncount when the specific identity of the noun is known to the reader کہ اگر کسی noun کی identity معلوم ہے شناخت کا پتہ ہے یعنی وہ proper noun ہے اب وہ noun singular ہو یا plural ہو اس کے ساتھ آپ نے دی استعمال کرنا ہے use the article d when a particular noun has already been mentioned previously یہ اصول تیسری مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں ایک noun کا ذکر پہلی مرتبہ جب ہوا تو common ہے a n لگے گا اس noun ان کا ذکر دوسری مرتبہ جب ہو گا تو اب وہ خاص ہے کیونکہ اس کو ایک ریفرنس مل گیا وہ ریپیٹ ہوا ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہو چکا ہے لہذا اب یہ خاص ہے اس کی ایٹ ایپل یسٹڈے کار میں نے ایک سیپ کھایا اب کے بار ایپل کے ساتھ دی استعمال ہوا پہلی مرتبہ این ایپل دوسری مرتبہ دی ایپل کیونکہ اب یہ خاص ہو گیا ہے use the article d یہاں پر بھی inverted کومس کی ضرورت ہے جی use the article d when an adjective phrase or clause describing the noun classifies or restricts its identity کہا کہ جب ایک noun کی شناخ اس کی classification اس کی وضاحت ہو رہی ہے کسی clause کے ذریعے سے تو صورت میں دی استعمال کریں گے the boy sitting next to me raised his hand the boy لڑکا boy ایک noun نے اس کے دی استعمال ہوا کیوں استعمال ہوا when an adjective phrase ایک پورا adjective phrase ہے جو کس کی وضاحت کرتا ہے وہ adjective phrase کیا ہے sitting next to me the boy sitting next to me وہ لڑکا you gave me the advice advices حدی کی استعمال why you gave me جو آپ نے مجھے کی یہ کیا ہے یہ جناب adjective phrase ہے advice کے لیے تو جب کسی noun کی وضاحت کے لیے بقائت adjective phrase آج ہے تو ہم اس کے ساتھ article d استعمال کرتے ہیں use the article d when the noun refers to something or relative the 2003 federal budget unique nouns کا ذکر ہم نے اوپر پڑا تھا the sun the moon the stars the earth وغیرہ اسی بات کو with a different example آپ کے سام میں پیش کیا گیا ہے دی کے استعمال کے لیے unique nouns کے ساتھ ہم دی کا استعمال کرتے ہیں errors in the use of particles اب آجات ہے بہت سار سٹوڈنٹس آرٹیکل دی کے استعمال میں غلطی کرتے ہیں ہم اس کو highlight کریں گے تھوڑا سا کہ وہ mistakes کون سی ہیں میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو centralize کر دیا ہے تاک کہ پتہ چلے کہ یہ مختلف ٹوپک ہے آرٹیکل کے استعمال میں غلطی ہیں انگلیش گرامر ہیر آر سم رولز رگارڈ دا کریک ڈیفنیت آرٹیکل کھا گے کہ انگلیش گرامر میں آرٹیکل کا استعمال سہی استعمال ایک بڑا مشکل کام ہے سم م آرٹیکل م آرٹیکل م آرٹیکل م آرٹیکل رنرشی اس دی فاسٹرس رنر فاسٹ فاسٹر فاسٹر سپرلیٹیو ڈگری ہے اس لیے دی کا استعمال ہو رہا تو یہ کچھ ایک مستیکس ہیں آرٹیکل کے استعمال میں پیریس اس بک سیٹی پیریس اس بک سیٹی دی دیفنیٹ آرٹیکل دی مست بی یوز سپرلیٹیو ایجیکٹیو سپرلیٹیو ایجیکٹیو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ام نے اوپر پڑھ لیا پیریس اس بک سیٹی کسی شہر ملک گاہن کسی کے نام کے ساتھ دی استعمال ہوتا ہمی آرٹیکل دی مومبائی ہمی آرٹیکل if the noun is proper it will take no article note that a proper noun is the name of a particular person place example are Sam, Mary, India Paris, London etc the island is a useful metal جو پرناوڈ سکیں کہ شیخس جگہ یا شیئے کے نام کے ساتھ ہم دے استعمال نہیں کرتے ای ایڈ اسفل میکلوڈーヨلین ای لانچیسے لوڈی جوڑڈ ہے جوڑڈ ہے جوڑڈ ہے جوڑڈ ہے اور نورٹ یوڈ ڈی اور میٹی ریل نون owning کے ساتھ آرٹکل اس titلوٓڈ yineوڈ میکلوڈ آئرن د trabalh کرتے 재ہین و انگلوڈ میکلوکی گیا میرے کا نوائز ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے I have an urgent business I have urgent business note these fixed expressions do you sell eggs by kilo or by dozen do you sell eggs by the kilo or by the dozen D is used in measuring expressions beginning with by okay جب ہم میر کریں کسی چیز کو by the kilo or by the dozen تو پھر D استعمال ہوگا ویسے استعمال نہیں ہوگا تو جناب یہ چند ایک اگزامپلز تھی articles کے استعمال میں errors کی غلطیوں کی اگزامپلز تو آج کی سیلیکچر میں ہم نے کیا پڑھا میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پڑھا A اور N کا استعمال جو کہ singular countable plural countable کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد article D کا استعمال پڑھا جو کہ specific خاص nouns کے ساتھ ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کے کوئی 8 سے 10 استعمال ہم نے پڑھے article D کے استعمال یہاں پہ ہم آج کا اپنا lecture ختم کرتے ہیں articles کا topic بڑا اہم ہوا کرتا ہے میں second year level پہ یہ بچوں کو پڑھائے کرتا ہوں اور جیسے تفصیل سے آپ کو پڑھائے میں اپنے students کو بھی ایسے ہی پڑھائے کرتا ہوں تو آج کا lecture یہاں پہ stop کرتے ہیں بارویں lecture کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں تب تک رہی اجازت دیجئے گا